بلدیہ عظمہ کراچی کے ایڈمنسٹرٹر لائی خیمت سے سجن یونین کے صدر سید الفقہ شاہ کی سربراہی میں منسوبر ورکر سٹیٹ آلائنس کی چیئر پرسن کنیز فاطمہ کیپٹن شبیر جدون جنرل سیکیرٹی ملک نواز مشینری پول ڈیبو کے چیئرمن لالا عبدالجببار سینئر ڈائیکٹر منسوبر سرویسز ابراہیم بلوچ ڈائیکٹر مشین پول نومان اشد اور دیگر افسران سے ایڈمنسٹرٹ کراچی نے کہا کہ مشین پول کے ملازمین کے کانٹرے ختم ہونے کے بعد انہیں بحال کر دیا جائے گا جبکہ ان ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے ہیومن ریسورسز منیجمنٹ طریقہ کار وضع کرے گا اور اسامیوں کے مطابق سندھ حکومت کی منظوری سے ملازمین کو مستقل کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سہد، تعلیم، لوکل ٹیکسز اور سالٹ ویس کے محق میں اب کراچی کی چھے ڈسٹرک منسوبر کار پوزیشن کو دیے جا چکے ہیں ان محقوں سے مطالق ملازمین کو بھی ڈسٹرک منسوبر کار پوزیشن بھیج دیا گیا ہے جبکہ دیگر وسائل جن میں مختلف آلات کی مشینری اور بھاری گاڑیاں شامل ہیں ان کی تقسیم کا عمل جاری ہے ایڈمنسٹر کاراچی کا کہنا ہے کہ مختلف شہری امور کی انجان دہی کے لیے جو گاڑیاں کام کر رہی ہیں ان گاڑیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی چوری میں ملوث عملے کو معاف نہیں کیا جائے گا ایڈمنسٹر کاراچی نے منسوبر وکس ریڈ الائنس کے عدداران سے کہا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی انشان دہی کریں تاکہ چوری کے عمل کو رکا جا سکے ایڈمنسٹر کاراچی کا کہنا ہے کہ تمام افسران و ملازمین ادارے کی بہتری اور شہر کی ترقی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں کیمروین توصیف علیم کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹر ون